بسم اللہ الرحمن الرحیم نے یہاں کو رنگیت آیا ہے وہ نوجوان غزیفہ جس کو بلکل سرعام دہشتگردوں نے شہید کر دیا مرسا کی چھنٹے ہوئے اور یہ شہر میں اس طرف دہشتگردوں کا راج ہے سٹریٹ ٹرمنال بھٹو کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی پچھنے والا نہیں ہے حکومت ہے لیکن عملاً حکومت ان سب لوگوں کی سرپرستی کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ اب تو کوئی نہ ماسک لگاتا ہے نہ ڈھاٹا بانتا ہے اب تو کلے عام آتے ہیں چھینٹے ہیں چیزیں اور اس کے بعد ذرا سی بھی کوئی ریزسٹنس ہو تو گولی مار دیتے ہیں اور یہ جو ان کو اعتماد آسل ہے ان ڈاکویوں کو وہ اعتماد ہے اس لیے کہ انہیں معلومیا تو پٹڑے نہیں جائیں گے پر اگر پٹڑے جائیں گے تو ان کے سرپرہ سوپر بیٹھے میں تو چھوڑ دیے جائیں گے پولیس کہاں ہیں تھانے کیا کر رہے ہیں رینجرز کا کیا نظام ہے آئے کام شہری تو سوال کرتا ہے پولیس سب ہمارے نہیں ہے نا ہمارے ساتھ ہی معاملات ہوگا ہم سے ہی انویسٹیکیشن ہوگی ہے جنا میں گائیں اس میں بھی ملو نہیں ہوا تو جب تک ایڈ میڈلی کرا پھر وہ ایکسپائر ہو گیا تو اس کے دو گھنٹے وہ آپ کا آئی ہو آئے گا اس تھانے کا تو پھر آپ کا کام ہوگا ہوں گا دو گھنٹے انہوں نے ایسے نچایا پھر ہمارے ساتھ ایک وہ بندہ تھا گورنمنٹ کے ہی اس نے اپنے کارڈ پر سارے معاملات اس نے کرے تو اس کے بعد اپنی آنکھیں مسل پہ رہا رہا جب میں نے باڈی کو اس نے ایمبلنس میں آئے گا یہ صورتحال ہے دیکھیں تو بلکل فرسٹرین نولیج مل گئی ہے اس نے بھائی کی طرف سے تو یہ کوئی پوچھنے ہو کوئی وارد ایسا لگتا ہے لاواریز بناتی ہے اور ہم سے ہی ساری انویسٹیکیشن ہے بات ساری یہ ہے نا ہمیں ہی بڑے چاہتا ہے یہ پولیس کی طرف سے میں یہ آئی جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور ڈی جی رینجر سے بھی اور سی ام سے بھی یہ کیا طریقہ ہے کہ جان بھی ہماری جائے اور اس کے بعد تنگ بھی آپ گھروا لوگو کریں وقت پر پولیس موجود نہ ہو قانونی کاروائی پوری نہ ہو اب بتائیں نا کہ اس کی ایف آی آر جو کامل ہے وہ کیا ہے اور اس کی انویسٹیکیشن کا کیا کریتا ہے کسی حکومتی ایلکار کو یہ توفیر ہوئی کہ وہ اس پر سوچے ہی اس طرح ہمارے نوجوان قتل ہو رہے ہیں اس شہر میں گرم کچھ کہتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے مقامی پولیس نہیں ہے اور پتکرین جو ہے وہ صورتحال ہے کوئی سیکرٹری آپ کو مقامی نہیں ملے گا ایت کی چھتیوں پر سب بہے ہوئے تھے اور یہاں شہر جو ہے وہ دیشتگردوں کے حوالے تھا گیارہ آزار وارداتیں ہوئی ہیں رفضان بھارت میں جو ریجسٹر ہوئی ہیں لاکھ سے زیادہ کم از کا محیم نہیں کون جا اپنے پیسوں کی اور موبائل کی جو ہے وہ ریپورٹ کرائے گا پولیس میں تاکہ پولیس اسی کو دنگ کرے وہ نشیات کے اڈے چلنا ہے کھلے عام کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی اگر گھٹکے والے کو پٹڑ رہے تو کیا گھٹکہ اویلیبل نہیں ہے ریٹی بڑھ گئے نا بس ریٹ بڑھ گئے نا اس کا مطلب ہے نہ منشیات کو روکیں گے ناگٹکے کو روکیں گے ریٹ بڑھائیں گے اور لوگوں کو بڑھ لیں ریٹ ان کے پاس بھی جانا ہے آدھے ان کے پاس جانا ہے آدھے دوغندہ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے علیہ خانہ سے ہم لوگ یہاں پر تازیت بکر میں آئے ہیں اور یہ تازیت تو ہم ساڑھے تین کروڑ لوگوں کی تازیت ہیں کتنا کن ظالموں کے رحم و کرم پر ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وڈیرہ شاہی نظام ہے یا طبزے کا نظام ہے بس اور کیا ہے زبردستی وہ سلط ہے ہمیں مقصد کس طریقے سے انساب مل سکتا ہے ایک تو سب سے پہلا ہمارا قصور ہے کہ ہم اٹھو سپیکن نہیں کراتے ساری صرف اور صرف بجائی نہ ہماری جان کا تحافظ نہ مال کا تحافظ ہم کاروباری لوگ ہیں ہمارا ان لوگوں سے کیا ورشتہ ہے ہمیں تو ٹائم نہیں ہوتے ہم گھر سے بھی باہر نہ نکلیں ہم اپنی دکانوں میں بھی نہ بیٹھیں یہ بات ہے نا یہ سب کے سوچنے کی ہے یہ آرمی چیف کے سوچنے کی ہے یہ سوال دوبارہ سے پیدا ہو رہا ہے اس شہر میں یہ ظالم تو سب ایک ہو جاتے ہیں یہ تو آپس میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور عوام میں یہ انسیکیورٹی پیدا کر کے اور پھر یہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ میں مہاجر ہوں ان میں سندھی ہوں یہ سارے تو ایک ہیں حکومت میں شامل ہیں اور ہمیں برباد کر دیا ان ظالموں نے تو اس لئے ہم مل کر انشاءاللہ لڑیں گے ان سب اور اس کے مضائمت کے علاوہ کوئی مضائمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے بزنس کرانچی سے ختم کر دیا ہے ہمیں بتا ہم کس طریقے سے سروائف کر رہے ہیں جو حالات ہیں سروائف کر رہے ہیں اس کے بعد کس کس طریقے سے اپنے کاروبار پر چلا رہے ہیں پھر ہم لوگ جائیں چلو جی مال چلے جائے اب تو ہماری جانب پہ آگئی ہے مال تو پھر اللہ دے دے گا اب تو ہماری جانب پہ آگئی ہے تو آج کل آج ہمارے ساتھ کل کسی کے ساتھ تو یہ کب تک اسے چلے گا کیسے انصاف ملے گا انشاءاللہ اس کے لئے دارال جس کا جو نقصان ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے ہم کتنی تسلی دے لیں جس کا جوان چلے گیا ہم اس کا کیا ریپلیس ملیں گے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن یہاں تو حال یہ ہے جمل بھائی اس کو کریں اختر بھائی آپ یہ پوری ان کی جتنی بھی قانونی چیزیں اور یہ پولیس جو ان کو تنگ کرنے والا حمال ہے اس کو چیک کریں بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کریں یہ خود ہی تنگ ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ چرمین نے انتخب چرمین نے آپ اس کو ٹیک اپ کریں اس مسئلے کو اور ان کو انصاف دلوائیں میں انصاف چاہیے